برطانی پارلیمنٹ نتائج میں تاخیر سیکریٹی یونیورسٹیز اور بورڈ کو نوٹس جاری کر دیا دربار صاحب کرتار پور سے درشن پوائنٹ بھارت تک سڑک کی تعمیر کا آغاز کر دیا لندن کے فلیٹ سے دو دھماکہ خیز ڈیوائسز برامت کر لیے گئے برطانوی دارل حکومت لندن کے شمال مغربی علاقے میں واقع ایک فلیٹ سے دو دھماکہ خیز ڈیوائسز برامت ہوئی ہیں لندن پولیس کے مطابق یہ ڈیوائسز جس فلیٹ سے برامت ہوئی ہیں وہ خالی تھا پولیس نے بم ڈسپاؤزبل سپارٹ کی مدد سے دونوں ڈیوائسز کو ناکارہ بنا دیا فیصلہ باد فیکٹری میں آتر زدگی سے چھت گر گئی فیصلہ باد میں گتہ فیکٹری میں آگ لگ گئی ریسکیو کی چھے گاڑیوں کی مدد سے آگ بجھانے کا عمل جاری آگ شدت سے فیکٹری گودام کی چھت گر گئی ریسکیو کے مطابق مانوالا بھاگے والا روڈ پر واقع گتہ فیکٹری کے گودام میں اچانک آگ بڑا کٹھی آگ نے ملقہ گودام بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا جبکہ آگ شدت سے گوداموں کی چھتیں زمی بوس ہو گئیں آسیا بی بی کیس اتنا طویل ارسان نہیں چلنا چاہیے تھا ایسا کہنا ہے جسٹس ساقب نصار کا چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس میاں ساقب نصار کا کہنا ہے آسیا بی بی کیس اتنا طویل ارسان نہیں چلنا چاہیے تھا افسوس کے آٹھ برس چلا شکر ہے کہ ہم نے نمٹا دیا جسٹس میاں ساقب نصار نے لندن میں میڈیا سے گفتگو کے دوران کہا کہ ہمیں آسیا بی بی کو مکمل تحفظ دینا چاہیے اس کی حفاظت حکومت کی ذمہ داری ہے ریاست پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ہر شہری کی جان و مال کا تحفظ کرے نیب حکام شہباز شریف کو آج عدالت میں پیش کریں گے نیب لاہور کو سابق وزیرالہ پنجاب میاں محمد شہباز شریف کے پروڈکشن آرڈرز موصول ہو گئے ہیں نیب ٹیم شہباز شریف کو رہداری ریمانٹ کے لیے آج احتساب عدالت میں پیش کرے گی نیب ذرائق مطابق سابق وزیرالہ پنجاب میاں شہباز شریف تیس نومبر کو قومی اسیمبلی کی جلاس میں شرکت کریں گے سپیکر قومی اسیمبلی کی جانب سے شہباز شریف کے پروڈکشن آرڈرز نیب کو موصول ہو گئے ہیں ڈانلڈ ٹرم کی امریکی چیر جسٹس پر پھر تنقید امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم کا کہہ رہا ہے کہ عدلیہ میں یقیناً اوباما ججز ہیں جن کا نقطہ نظر سیکیورٹی کے ذمہ داروں سے مختلف ہے نائن سرکٹ کورٹ آزاد عدلیہ ہوتی ہے تو بہت اچھا ہوتا ہے اور ناظرین بقا نیوز میں پھل حالت نہ ہی مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہے بقا نیوز یا وزید کیجئے ہماری ریب سائٹ www.bakanews.com سٹے وید آس